میں جب جلا پریشت کا ممبر تھا اس زمانے سے یوں تو رشتے نہ دے رہے ہیں میرا چند دیل بجوار یہ ساری جگہوں پر میرا جانا پہلے سے رہا چند دوست ہمارے ہفریاں میں تھے وہاں پر بھی میرا آنا جانا رہا لیکن جب میں جلا پریشت کا ممبر بنا تو جناب تصریف الدین صاحب کے ساتھ سیمان جن کے بیس نہ ورک کے دورہ کار کے موقع پر آنا اور جب میں نے امور اور بیسہ کے علاجئے کو دیکھا خانی کے علاجئے بھی رکھا چند دہماری کو دیکھا کنگی ندیہ کے دہانے میں اور مانندہ کے دہانے میں بسیمی بستیوں کو دیکھا سرکوں سے محروم بستیوں کو دیکھا ہسپیٹر اور اسکول سے محروم بستیوں کو دیکھا نیایت شریف اور معصول سے دیکھے لیکن انہیں بہت بدحال دیکھا اور اس بدحالی کے سبب کو دگاننے کی کوشش تھی تو ہم لوگوں نے اس زمانے میں جناف پلیشن کی ممبر کے حیثے سے جتنا کام کروایا افسوس کہ آپ کا ایویل ایویلی سائن سکتا کام نہیں کرنا یہ بڑا علیویہ تھا ہمارے لیے کہ آخرت یہ بے بسی اور یہ داچاری کیوں ہے دسلیف الدین صاحب کو اس علاقے کا پرانا پجربہ تھا اس نے اس علاقے میں ہمیں سمجھایا کہ یہاں کوئی نیتا نہیں دیتا ہے اور یہی اس علاقے کی بدنصیبی کی اثر مجھے ہو گئی ہے بھائیوں ابھی حال کے نیرو میں دوہجار سولے کا سلام ہو دوہجار سطح کا سلام ہو یا ابھی جو میں نے دیکھا ابھی منگرہ دولی میں دیکھا کہ مہنم داندیف کٹ کے داس میں ملنے کو تیار ہو گئی ہے بستی لگتا سو بستی سے زیادہ سو بھڑکوں سے زیادہ میں نے سوٹ پر بسے ہوئے کٹاؤں کے لوگوں کو دیکھا ابھی پشلے دینوں میں سگلواری اور ان کے طرف گیا وہاں جو بستی کا ڈیوی ہم نے دیکھ لی ہے جو بستی مانند بڑھ گئی کنارے کو بسی ہوئی بستیوں کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا مکھیان جار صاحب کے گھر سے پھولے جو عیدگاہ ہے اس کو کرتے ہوئے دن بھی قریب آ رہی ہے قبرستان کٹ کے چلی گئی میں نے یہاں ملچان ٹولی کے پاس بیعہ مرسی تلٹک رہی تھے بچی بھی نہیں بچی سیملواری میں سرکاری اسکول کو کرتے ہوئے دیکھا ابھی تالواری سائد کلنات مولانا سمین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہاں ہم لوگ دیکھ کے آئے تھے کہ تقریباً ایک جنگی سے زیادہ ندی پڑپ تھی لیکن سنا کہ وہ سرک کھاک کر بستی میں پانی داخل ہو رہی ہے اور لوگ بھڑوں کو چھوٹن کر رہے ہیں میرے بھائیوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن ندیوں کا تذکرہ ہم نے ابھی آپ سے کیا وہ مانندہ کوجہ رومن کے بعد بیسا ہوتی ہے وہ گنگئی کوجہ رومن کے بعد بہتی ہے پادروں نے بات بہتی ہے لیکن میرے بھائیوں ایسی فیبسی اور ناجاری جو وہاں میں دیکھی ہے پورے بیہار بھامنے کے لوگوں کا خرکت وہاں ہے سہلاب کے زمانے میں بڑھ 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 کے مر رہے ہیں اس کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے میں نے دیکھا تھا جب دو جب سولے کے سہلاب میں یا گواہ ہوں کے مقیائے افتخار صاحب کہ بیسا تھا کے پاس لبکتی چار سو فیملیاں تھی وقت کے ایمیلے کو میں نے مایوس اور مولحاگر پڑھ میں بیٹھتے میں دیکھا اسٹولیمان ایمیلے بھی نہیں تھا اور میں نے وہاں کے بیڈیو اور سی او کو ان کی ماں باپ کا وقعہ بھی باقی نہیں رکھا اور ان غریبوں کی نجاجر وقت نہ پانتا ہے سمان جاتا ہے ہم نے کبھی اچھائی کے کام میں سرہد کی پرواہ نہیں کی ہم نے کبھی سچائی کے کام کے لئے مذہب کو ہم نے آرے آنے نہیں دیا ہم نے بولے ان چیزوں کو باق قریب سے دیکھا ہے ہم پچھنے دنوں میں پارلیمنٹ کا ایلکشن لڑے یہ وقت نہیں ہے کہ میں اپنی ان کاویشوں کو گنوا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو دوسری نشیس میں ہم ان پر بات کریں گے اس وقت سے ہم آپ کے جذبات کو سلام کرنے آپ کو استقبال کرنے اور وقت آخر ہو گیا ہے تو اپنی مایوس آنکھوں سے بچھرنے کا کم ہوتا آپ کو المدہ کے لئے کھڑا ہوں لیکن آپ نے جس جنگے کے ساتھ اپنے گھڑوں کو چھوڑ کر میرے گھر پر آ کر کجھے دعوت دے رہے ہیں کہ چلو وہ علاقہ بھی تمہارا علاقہ ہے وہاں تم کو کام کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ مجلس کی کامیابی ہے مجلس نے پیغام یہی کیا ہے اتحاد المسلمین یعنی اتحاد المسلمین ہندوستان اور مسلمان کا مطلب ہے مجلوم یہ دلیل یہ پچھوے یہ سوچے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی مجلوم ہے اس لئے مجلس سے اتحاد المسلمین ہندوستان کے دماغ کر مظلموں کی پارٹی ہے بیقسوں کی پارٹی ہے بھرووں کی پارٹی ہے پنچنوں اور سوچوں کی ہے اور چہاں بھی اندھرا ہونا چلا کرنا ہمارا ایمائیہ کا فریدہ ہے چاپ تستان کی ہے وہاں جو لوائیہ کا ہمارا فریدہ ہے اگر اس لڑائی کے لئے آپ کا مرکارہ ہے تو یقیناً ہے کہ سنجیدی سے ساتھ سے بھائی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایمائیہ کی کامیابی اس میں ہے کہ پچھلے دنوں میں تقریباً آپ نے باون ہزار اوٹ دیا معمولی باق نہیں ہے کسی ایک برہنگ صلاح میں باون ہزار اوٹ دینا معمولی باق نہیں ہے میں آج مجال عمل میں ہوں وہ جال حمل میں تیسی پچھا ہے ہاتھ میں تالس پچھا ہے الحمدللہ میں نے ارسک ہزار ویہاں حاصل ہی آگئے میرا عموٹ یہاں بھی کم نہیں ہے پارٹی کو کیونکہ سو سکھوں سے جادے پڑھ لڑنے کا یقین وہ تھا اور کروڑا کی وجہ سے پارٹیوں کے سکھوں پر نہیں درپا رہا ہے اور میں نے بھائی ادار سام یہاں ہے دو ہزار تاج میں میں اہمین تھا بنا تھا پہلی بار ہماری ادار مائیوں ہماری ادار مائیوں حکومت نہیں بنپا ادار مائی پھر خدا ہونا چاہتا ہے میں نے جا کر بازو پکڑ گیا کہ بھائی اگر علاقے کے لانا ہی لڑنا چاہتے ہو تو ایک بھائی نہیں دیا ہے بھائی کا ساتھ دو ادار بھائی نے یہی بات رکھنی تھی اور وہ احساس کا آئیٹم فراموشن اور جب پارلیمنٹ کالیشن لڑنا ہوا تھا تو میں نے کہا ادار بھائی اللہ نے مرکا کیا تو آپ کے ساتھ کو دارمان دور اور میں کامیاب نہیں ہو سکا ہنٹی میں لیکن الحدل اللہ کامیابی کسے آپ کہتے ہیں کامیابی کامیابی دراصل عوام کو بینار ہوشیار کرنے لیے اور کسوئی بھی جلتا چاہتا ہے بیوائد آلی سے بھائی جناب بھائی جناب مکرن صاحب ہمارے ہیں ہمارے پارٹی کے سے جڑے ہوئے بھائی مرنہ مستان صاحب پارٹی کے ہمارے خادم بھائی صاحب صاحب ہیں جتنے دھارت موسیقی